تیت سے پہلے کی رات دیکھئے اگر آپ ایک آدمی کام کرتا ہے یا ڈیلی وجیس پہ کام کرتا ہے یا منطلی وجیس پہ کام کرتا ہے جو بھی ہے تو آدمی جب صبح سے کام کرتا ہے جب کام ختم ہوتا ہے شام ہو جاتی ہے تو وہ مزدوری کا کیا ہوتا ہے وقت ہوتا ہے مزدوری کا وقت ہوتا ہے اسی طرح اگر کوئی ایک تاریخ سے کام کرتا ہے تو تیس تاریخوں جو مہینہ ختم ہونے کے بعد وہ مزدوری تنخواہ کا دن ہوتا ہے تو اسی طرح بندہ رمضان بھر اللہ کے حکم پر اللہ کے لیے روزے رکھا تراوی پڑھا جو بھی کیا جو نیک عامل کیا تحجد پڑھا نیکی آنکھا جو بھی کرا وہ آخری دن جو آخری رات ہوتی ہے وہ عید کی شب یعنی عید سے ایک دن پہلے جو رات ہوتی ہے وہ رات لیلت الجائزہ کہلاتی ہے یعنی اجرت کی رات مزدوری کی رات اللہ تعالیٰ اس رات بندوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ بندوں جو مانگتے ہیں مانگو آج اس مزدور کی پوری مزدوری دی جائے گی جو مہینہ بھر کیا کیا تھا یہ کیا تھا عام جو کام لینے والا ہے وہ مزدوری کے حساب سے دیتا ہے لیکن اللہ رب العزت اپنے فضل سے کئی گناہ زیادہ آتا فرماتا ہے تو لہذا عید کی جو شب ہے ایک کام یہ کریں کہ پوری شاپنگ میں گزارنے کے بجائے شاپنگ کھلی جو ٹھیک ہے ایت کی تیاری کے طور پر آپ شاپنگ سرما آئیتا وغیرہ کر لیے لیے ٹھیک ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن پوری راہ شاپنگ میں گزارنے کے بجائے ایت کے دن بھی ایک دن کیا کیجئے سہری کے ٹیم جیسا اٹھتے ہیں وہ ایسا اٹھئے سہری کرو مدبرو سہری کے ٹیم جیسا اٹھتے ہیں کیونکہ دوسری دن روزہ نہیں ہوتا سہری کرنے کی ضرورت نہیں ہے سہری کے ٹیم اٹھئے یا تھوڑا فجر سے ایک آدھا پور گھنڈا پہلے اٹھئے اٹھ کر کیا کیجئے تحاجد کی نماز ادا کیجئے یا صلاح تو تذبیر پڑھ سکتے ہیں جو بھی پڑھ سکتے ہیں تھوڑا عبادت کیلئے دعا کیلئے کیونکہ اللہ تعالی کا اس رات اعلان ہے کہ جو بھی وانگ ہو گئے دھوگا کیونکہ وہ عجرت کی رات ہے وہ عجر دینے کی رات ہے تو لہذا اس رات کو غفلت میں گزارنے کے بجائے تھوڑا عبادت کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے شبعید کی عبادت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دل کو مردانے ہونے دیتی ہیں اور اس رات جو بھی دعائیں کی جاتی ہیں وہ خبول ہوتی ہیں